بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ تمام لوگ یقین اچھے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے میں ہوں سمینہ جلی اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام لذت اور لذت پرگرام میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدیت کہیں گے اور سب کے لیے بہت سارا اور ٹھے سارا پیار میری پوری ٹیم کی جانت سے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو بہت ہی اچھا رکھیں جی جناب آج آپ کو پتا ہے کہ آج جمعت المبارک ہے یقینی طور پر آپ تمام لوگوں نے خوشی و خضو کے ساتھ نمازیں پڑھی ہوں گی اور اپنے لیے بہت ساری دعائیں کیوں گی اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے ملک پاکستان کے لیے اور اپنے اردگرد رہنے والوں کے لیے اور آپ کو پتا ہے کہ مستقبل کے لیے بہت ساری دعائیں کرنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ بہت اچھا ہو جو حال جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ بھی بہت اچھا ہانا چاہیے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کسی ایسے موڑ پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے جہاں پر آپ کو اپنا حال و مستقبل دونت تاریخ نظر آ رہے تھے اور آپ بہت آنکھیں پھار پھار کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید آپ کو روشنی کی کوئی کرن نظر آ جائے لیکن آپ کو کچھ نظر نہیں آتا اور آپ بلکل مایوس ہو جاتے ہیں تو مایوس ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے تمام معاملات جو ہیں اپنے رب کے ہاتھ میں اگر دے دیں گے تو آپ کے تمام معاملات جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے اس کے لئے صرف آپ کو کیا کرنا ہو آپ کو صرف یقین کی ضرورت ہے آپ اگر یقین رکھیں گے کہ جس کے ہاتھوں میں آپ نے اپنا معاملہ سوپا ہے وہ یقینی طور پر آپ کو رسوہ نہیں ہونے دے گا تو آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات کو بہترین طریقے سے سلجائے گا کیونکہ ہم صرف یہ کہتے ہیں لیکن یقین نہیں رکھتے اس بات کے پر تو یقین رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی چیزیں بہت بہتر سے بہترین ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو خوش آمدیت کہیں گے اور آج ہم زبدس سی دو چیزیں آسان سی چیزیں آپ کو بنانا سکھائیں گے اور وہ آسان چیزیں کیا ہیں ہم بنائیں گے دہی دھوان کباب کڑھائی اب دہی دھوان کباب کڑھائی جہاں ہم بنا رہے ہیں یہ گوشت سے بھی بنائی جاتی ہے یعنی دہی دھوان گوشت بھی بنایا جاتا ہے بہت زبدس بنتا ہے یہ بہت اچھی ریسپی ہے جن لوگوں کو بھی تھوڑا سا سموکی فلیور اچھا لگتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور اس کے علاوہ ہم بنائیں گے کیما پلاو بہت ہی امیزنگ بہت ہی مزدار سا کیما پلاو بہت مائلڈ ہے یہ جیسے کہ آپ دہی دھوان کباب کڑھائی جو ہے وہ سلائٹلی آپ کو سپائسی لگے گی لیکن یہ کہاں کیما پلاو بہت آسان سا ہے اور بہت اچھا لگے گا بچوں کے لیے بہتین ہے اس کو آپ خوب سارے انڈوں اور اگر آپ اس کو فرنچ فرائی سپیس کے ساتھ سرف کریں تو بہت اچھی ریسپی ہے تو دیکھیں ہمارا پرگرام اور یہاں پر دون ریسپیس ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے اور یقین کریں کہ یہ ریسپیس انشاءاللہ تعالی آپ آج ہی بنا سکتے ہیں میں ہمیشہ ہی بات کہتی ہوں کہ بھائی آپ لوگ ایک کام کیا کریں اگر آپ کے پاس انگیڈین موجود ہے نا تو آپ ریسپی اس دن بنا لیا کریں کیونکہ یہ وہ تمام انگیڈین ہیں جو میرے خلح ہونا چاہیے ایک گھر میں اور یہ تمام ہمارے گھر کی ضرورات ہیں جیسے کہ کیمہ ہے یہاں پر بیف کا کیمہ ہے یہاں پر بیف کا کیمہ ہے یہاں پر بیف کا چکن کا کیمہ ہے دونوں یہ کیمہ موجود ہیں میں پاس اچھا یہاں پر جو میں پلاو بنا رہی ہوں کیمہ پلاو اس کو آپ بیف سے بھی بنا سکتے ہیں یہاں جو میں کباب کڑھائی بنا رہی ہوں اس کو آپ چکن سے بھی بنا سکتے ہیں تو دونوں میں آپ آلٹریشن اپنے حساب سے اپنے گھر کے حساب سے اپنے مزاج کے حساب سے اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ہم سٹارٹ کریں گے پہلے اپنے ڈش کونسیڈیشن سٹارٹ کریں گے ہم سٹارٹ کریں گے اپنا یہاں پر کباب کڑھائی اس کے لئے چونکہ مجھے کباب بنانے ہے تو میں پہلے سے اس کو بنا لیتی ہوں یہاں پر بیف کا کیمہ میرے پاس موجود ہے ہاف کے جی کیمہ ہے اس میں سارے انگیڈینٹس میں شامل کرتی ہوں یہ کام کرتی ہوں بول چینج کر لیتی ہوں یہ لے رہیتے ہیں ہاف کے جی ہے میرے پاس بہت ساف سترہ سا اچھا اس میں شامل کریں گے ایک چھوٹے سائز کی پیاس ٹھیک ہے نا یہ ہم نے شامل کی اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے کیا چیز یہ بریٹ سلائس ہے اب اس بریٹ سلائس کو آپ تھوڑا سا پانی میں بھگو بھی سکتے لیکن میں اس کو ایسے ہی اس کے اندر شامل کر دوں گے کیونکہ ہم اس کو پیسنا تو ہے نا یہ دیکھیں اس کا ایک لے لی جگہ اور آپ نے سائز بھی چیک کر لیے یہ میڈیم بریٹ جو ہوتی ہے اس کا سائز ہے یہ ہو گیا اچھا اس کے بعد ہم باقی کے انگیڈینٹس شامل کریں گے اس میں کے نمک سب سے پہلے تجائے گا اس کے بعد پسی وی لال مرچے یہ چلی گے تھوڑی سی اور ڈال دیتے اچھا سا مزدار سو جائے گا اور اس کے علاوہ کٹا ہوا دھنیا تقریباً وان ٹیبل سپون پساوہ گرم مسالہ تقریباً وان ٹی سپون اس کے علاوہ ہم کٹا ہوا ہی ہم زیرہ استعمال کریں گے تقریباً وان این اہا ہاف ٹی سپون یہ گیا اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کریں گے ادرک اور لہسن کا پیسٹ تقریباً وان ٹیبل سپون یہ چلا گیا اس قدر اب وہ تمام چیزیں ہیں دیکھیں دھنیا ہے زیرہ ہے نمک مرچ اس کے علاوہ پر سوگرہ مسالہ ہے ادرک لہسن کا پیسٹ ہے اور ایک پیاس ہم نے اس میں شامل کی اب کیا کریں گے اس کو ہم پیس لیں گے اور پیسنے کے لیے اس صدر ہمارے پاس موجود ہے بہت ہی زبزہ سا فلپس کا یہ چوپر میرے پاس موجود ہے اس کو ہٹا دیتے چالیں جی اس کو ہم کھول لیتے بہترین سا اور آپ کو پتا کہ فلپس کے جو ہوم اپلائنسز ہیں وہ کتنے کارامد ہیں اور ہم اپنے بشمن سے دیکھتے چلے آئے ہیں اور الحمدللہ آج تک استعمال کر رہے ہیں اور بہترین ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی اچھا سا ایک گرائنڈر ہے اور اس میں آپ اور بھی بہت سارے کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور جی اچھا یہ ساری پروڈکٹ جو نا اب آپ سوچیں گے دراز ڈوٹ ٹی کے پہ اور اس کے علاوہ میٹرو پہ بھی آپ کو ایزی لی مل جائیں گی وہاں جائیے اور اس کو آپ خریدے اور اس کے بعد استعمال کریں جس سے کہ اس کا میٹ بنصر بہترین ہے اس کے بتالے میں بہت اس کی تعریفیں کرتی ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کیمہ ہم باہر سے لے کر آتے ہیں وہ تھوڑا سا کبھی کبھی ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے گھر میں آپ سافت سارا نکال سکتے ہیں ائر فرائر ائر فرائر بھی یہاں پہ موجود ہے اس میں بہت زیبیلس اس کی کپیسٹی ہے اور اس کے اندر ہم 1.5 لٹر جو ہے وہاں بہت آرام سے چیز جو ہے بنا سکتے ہیں کوئی بھی چیزیں فرائرز خواتین گھر میں بناتی ہیں اور کیونکہ کڑھائی میں بہت دے تک بنا رہے بنا رہے لیکن کہہ کہ اس میں بہت سارے آپ ایک ساتھ بنا سکتے ہیں اور بہت اچھی اور کرسپی میں نے اس میں شد بشمار چیزیں آپ لوگوں کو بنا سکھائیں آج بھی ہم اس میں کباب فرائر کریں گے تو آپ دیکھیں گا اور میں اس کو آم کر دیکھیں یہ اچھا سا پس جائے گا دیکھو نکس کرنا ہے دیکھو نکس کر لیتے ہیں درہا سا اور میکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا تاکہ آپ کے کباب جہاں بہت اچھا سافٹ بننے چاہیے یہ بھی بڑی زیبادیس ریسیپی ہے آپ ضرور پرائے چیزیں گے یہ میکس ہو گیا ہے اس کو میں نکالتی ہوں نکالنے کے بعد ہم اس کے کباب بنائیں گے جیسے کہ ہم کڑھائی کباب بناتے ہیں میں آپ کو دکھا دوں میں بنانا شکرتی ہوں آپ ایک بریک لے کے جلدی سے واپس آئیے جب آپ واپس آئی جائیں گے تو انشاءاللہ ہم بنائیں گے اس کی زبدستی کڑھائی کیسے بنے گی اس کے لیے دیکھیں گے ہمارا پرگرام لازار ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پرگرام کیمہ بہت اچھا سا ہمارے فلپس کے چوپر ہے پس چکا تھا اب ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم اس کا مسالہ بنائیں گے آچھا کباب اس طرح سے بنا رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم بنا رہے ہیں نورمل طریقے سے اس طرح سے جیسے مٹھی والے کباب جیسے کہا جاتا ہے یہ میں بنا رہی ہیں اس طرح سے میں بنا لوں گی باقی بریک ٹائم میں بنا لوں گی اس کا بنا لیتے ہیں ہم بہت ہی اچھا سا مسالہ مسالے کی انگیزن کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس میں ڈالا ہے میں نے آئل ٹھیک ہے اچھا یہ کباب جو ہیں یہ بہت ایک امیزنگ سی چیز ہے کہ آپ بنا کے اپنے گھے میں رکھیں گے بہت چیزیں آپ اس سے بنا سکتے ہیں اس سے آپ دری دھوان کباب کڑائی نہیں بنانا چاہتے ہیں آپ ویسی کڑائی بنانا لیں اگر آپ کڑائی نہیں بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہ کام کرسے ہیں پلاؤ کی فارم میں آپ بنا سکتے ہیں نہیں تو آپ شام کی چائے کے اوپر بھی آپ فرائے کریں اور پھر اس کے بعد اس کو کھائیں تو بہت مزا آئے گا سالڈ کے ساتھ پھر اس کے بعد آپ اگر ڈائٹ پہیں تو آپ اس کو سٹیم کریں سٹیم کرنے کے بعد کاٹنے اور کاٹنے کے بعد آپ اس کو شامل کرنے سالڈ میں تو بہترین سا سالڈ آپ کا تیار ہو جائے گا کتنے سارے میں نے آپ کو آپشنز دے دی ہیں تو آپ ضرور اس کو بنائی گا کیونکہ میں اپنے کھر میں لازمی بنا کر رکھتی ہوں بڑی ایک ورسٹرائل چیزیں رکھی بھی ہوتی ہے آپ بہت سارے سے کام لے سکتے ہیں اچھا اس کو آپ بہت اچھا سا ایک میونیز کا اور کیچپ کا ساوس پنتا ہے آپ اسے ساوس کباب بھی بنا سکتے ہیں یہ کباب کا بیس یہی ہے اس کے علاوہ آپ اس میں ویریشن جتنی کرنا چاہتے ہیں آپ بہت آرام سے کر سکتے ہیں سدزیوں کے ساتھ آپ اس کو پکائیے بہت مزے کر لگے گا ٹھیک ہے بہت بتا دی ہیں میں نے تو آٹھ دس ریسپیز بتا دی ہیں آپ لوگوں کو لیکن بارال آپ کے ساتھ سب چیزیں شیئر کرتی ہوں یہاں پر یہ پیاز جیسے ہی فرائے جائے گا تو میں اس میں شامل کروں گی یہ ٹیماتر میرے پاس موجود ہے یہ ٹیماتر ڈالوں گی اس کے علاوہ یہ پسیوی پیاز ہے یہ ڈالوں گی نمک مرش حلدی ڈال کے ہم اس کا مسالہ اچھا سا بھون لیں گے ٹھیک ہے جی باقی کیا کریں گے پہلے کالر سے بات کرتا ہے السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ اللہ کا شکریہ رہا ہے آپ ٹھیک ہے بکل ٹھیک تھا بہت مزے میں آپ بتائیے کیا حال چالیں خیریت سے ہیں کیا کر رہی ہیں جی آپ کا شو دیکھ رہی ہوں آپ کا بہت شکریہ جناب جی می أعنی آپ کو بریانی بنای تھی بہت مزے کی بنی اچھا ٹھیک ہے بریانیاں تو میں نے بے شمار بنائی آپ نے کون سی بھی لای جو بیانی جو بنائی تھی آپ نے تک لی دیگوں میں جی 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 آپ کو اچھی لگی بہت مزے کی بنی تھی رہ refract اور بتائیں کو فرمائش کرنا چاہتی ہیں کچھ بتانا چاہتی ہیں کوئی چیز شیئر کرنا چاہتی ہیں نہیں آپ بس آپ کا شو دیکھ رہے ہیں اور اسی میں سے پھر دیکھ کے وہ کرتے ہیں ٹرائی چیزیں آچھا آچھا چینلی تو بہت ہی اچھی بانت ہے جی بولی 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 آپ کا میرا ٹونٹی ٹو مارک کو نکلا کا آپ کے پرام میں ایک پرائز تو وہ مجھے ملا نہیں ابھی تک آپ ایسے کیجئے کہ آپ ہولڈ کیجئے گا اور ہماری ٹیم سے بات کیجئے گا تو وہ آپ کو بتا دے گے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اچھا جی یہ پیاس ہو گئی ہے آپ دیکھ لیں اس کو ہم نے بہت کلائی نہیں دکھا صرف ہم نے ٹرانسپیرنٹ کی ہے ماتر گئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پسی وی پیاس گئی اور باقی کی کیا ہنگی دیں جلد جلی ڈالیں تاکہ ہم اپنی دوسری رسیپی پہ آلیں اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں پسی وی لال مرچے ایک پنچ اس کے علاوہ ہم اس میں نمک نمک را سکتے ٹھیک ہے نمک میں نے اس کے اندر شامل کر دیا یہ نمک ہے ٹھیک ہے اور اب اس کو ہم بھول لیتے بھونیں گے ہم تھوڑی سی دیر کے لیے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ کباب جو ہے فرائے کریں گے فرائے کر کے اس میں ڈالیں گے کوئی لگا دھوہا لگائیں گے باقی کیا کریں گے یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے لیکن آجاتے ہیں جلدی سے ہم اپنی اگین دوسری رسیپی پہ جو بھرے گا کیمہ پلاؤ اس کو یہاں شفٹ کر دیتے ہیں یہ یہاں پہ فرائے ہوتا رہے گا ٹھیک ہے نبھن جائے گا سانی کے ساتھ آپ کے سامنے سب چیزیں کروں میں آپ کو بتاتی بھی جاتی ہوں میں یہاں پر آجاتے ہیں کیمہ بریانی اب کیمہ بریانی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اس کو ہم بنائیں گے گھی کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو ہم لے لیتے ہیں گھی گھی کو ہم پہلے کام کرتے ہیں گرم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تقریباً آدھا کپ کے قریب ہم نے آدھا کپ سے تھوڑا سا زیادہ ہی ڈالا ہے بلکہ میں نے چکن کا قیمہ ہے تو تھوڑا سا ہم نے اس میں زیادہ ڈالا ہے اب چکن کا قیمہ ہاف کے جی ہے میرے پاس ایک عدد بڑے سائز کی پیاز اس کو میں اس میں شامل کر دیتی ہوں تھوڑا سا اس کو ہم فرائے کریں گے ٹھیک ہے یہ فرائے ہو جائے گی تو ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ہم ڈالیں گے بلکہ ہم ایک کام کرتے ہیں ابھی ڈال دیتے ہیں یہ گئی سابت لال مرچیں پھر جائے گا اس میں ادھا کلیسن کا پیس تقریباً 1.5 ٹیبل سپون دہی جائے گا اس میں تقریباً 3.4 کپ ہم نے اس میں اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کریں گے یہ چکہ یہ پلاو ہے تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے سفید مرچ کا استعمال کریں کیونکہ بریانی میں یہاں آپ لال مرچیں ڈالتے ہیں یہاں پر ہم نے سفید مرچ جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے یہ ڈالیں گے مسالے کو بہت اچھے سے بھون لیں گے یہ تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے آہ گیس چاہت جی جی چلیں ایک کام کرتے ہیں میں اس کو فرائے کروں گی اور فرائے کرنے کے بعد یہ میں ادھرک لہسن ڈالوں گی اور دہی ڈالوں گی آپ ایک بریک لیجئے بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے جی ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور یہاں پر اچھا پیاز ہو گئی تھی تو میں نے کیمہ ڈالا پہلا کیمہ ڈالنا چاہیے تھا ٹھیک ہے اس کو ہم بھون رہے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا میں نے سے ادھرک لیسن کا پیس ڈالا اس کو بہت اچھا سا بھون لیں گے اور ساتھ ہی اب اسے باقی کے انگیزن ڈالیں گے جیسے کہ اس میں ہم ڈالیں گے وائٹ پیپر پاورڈر اس کے علاوہ یہ جائے گا دہی ٹری فورت کپ دہی ٹھیک ہے اس کو ڈال کے اب ہم تھوڑا سا مزید بھونیں گے تھوڑا سا اچھا اس کے علاوہ اب میں اس میں تھوڑا سا دودھ بھی شامل کروں گی ذرا سا بھن جائے اس کے بعد میں اس میں دودھ شامل کروں گی دودھ رکھا ہوا یہاں پہ ہمارے پاس تقریباً آدھا کپ یہ جائے گا اس کے اندر اچھا کشمش بھی ہے اب آپ کشمش چاہیں تو ابھی شامل کر دیں یا پھر آپ گارنشنگ میں بھی یوز کر سکتے ہیں سہیے جی اور جائے گی یہ ادرک باری کٹی ہوئی یہ ادرک یہ چلی گے اس میں چھوڑا تیز کر دیتے ہیں اور تھوڑی سی ہم گارنشنگ میں یوز کر دیں گے ابھی میں نے نمک اس میں شامل نہیں کیا تو میں شامل کرنے جا رہی ہے اس میں نمک ذائقے کے مطابق تقریباً اس میں ہم اس کے حساب سے ڈالیں گے یعنی چاول کے حساب سے یہ چلا گیا تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیں گے بس اچھا اس کو دیکھیں چکن کا قیمہ ہے گلے میں بالکل ٹائم نہیں لگاتا تو یہ گلی گیا ہے تقریباً اب میں اس میں دوس شامل کرنے جا رہی ہے اس لیکے کہ میں نے نہیں کیا تو پھر ذرہ سا ٹائم تھوڑا سا گزر جائے گا مشکل ہے جائے گی کام نہیں ہو پائے گا ہمارا اور ساتھ ہی بس ہمیں ائر فرائر میں کباب بھی رکھنے جا رہی ہوں چلا گیا یہ ہو گیا یہ گیا اس میں دودھ اور ایک عبال آ رہے جاتی ہیں چلا گیا یہ ہو گیا ساتھ ہی جائے گا اس میں جائفن جاویتسی کا پاورڈر یہ چلا گیا اور اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے پانی اتنا شامل کریں گے جتنے کہ ہماری رائس کو ضرعت ہے ٹھیک ہے یہ اب آپ کو پتا ہوا کہ آپ کے گھر میں جو رائس استعمال ہو رہے ہیں وہ کونس ہے ہاں جی چالے جی یہ گیا اس میں پانی تقریبا دو سے ڈھائی کپ میں ویسے رائس چامل کروں پھر اس کے بعد ڈالوں گے چلے یہ گیا اس میں پانی نکال دیتے ہیں تھوڑا سا کیونکہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ تیار ہو گیا اب آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پہ آل موسٹ ہو گیا بسم اللہ یہ گیا اس بہت ہی اچھا مائل فلیور فل ہوتا ہی ہے پلاو نا ٹھیک ہے پلاو ہم بناتے ہیں یخنی بناتے ہیں آپ اس سے بنائی گا قیمے سے آپ دیکھیں گا بہت ہی بہترین بنے گا تھوڑا سا پانی کے اور ضرورت ہے مجھے ساری تھوڑا سا پانی اور ڈالیں گے اس میں پانی یہ دہا پانی ٹھیک ہے جی اچھا پانی ڈال کے ایک سے دو اوبال آئیں گے میں ٹیس کر کے دیکھوں گی مجھے لگے گا کہ اس میں تھوڑا سا بھی نمک کی کمی ہے تو میں اس میں اور شامل کر دوں چل ذرا سار ڈالیں گے پانی چل یہ کیا پانی اس میں اور اب میں چولہ تیز کر کے اس کو پک رہ دیتا ہوں اور ساتھ ہی ہاں ہماری یہ رہ چل یہ کامل کر دیں مسالہ آپ چیک کر لیجئے دیکھیں یہ مسالہ جو ہے بہتی بہترین سا مسالہ جو ہے وہ بھن چکا ہے لیکن اس مسالے کی ابھی شکل اس ساتھ نکل کر آئے گی جب ہم اس کے اندر شامل کریں گے کباب اس کو میں ہٹا دیتی ہوں یہاں پر ہم کباب فائے کرتے یہ کس پہ اور فائن پھائن لے لیتے یہ چھوٹا ہے تو ہم بڑا لے لیتے تیل ڈالیں گے تیل ڈالیں گے تقریباً ہاں تھوڑا ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے تین سے چار ٹیلسپون گیس میں تیل یہ تیل جب تک ہو رہا ہے اس دن تک میں کامی کرتی ہوں کہ اپنے ایر فرائر جو ہمیں پاس فلپس کا ایر فرائر ہے بہتی بہترین اگر آپ ہلدی رہنا چاہتے ہیں اور سٹرونگ رہنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ بہترین تو ایر فرائر میں چیزیں بنائیے یہ دیکھیں دیں اب آپ دیکھیں کتنا کوئی زبدس ہے اس میں کافی سپیس ہے تو میں یہ تین ڈال لیوں کباب اس میں اور آپ یہ دیکھیں گے کتنا اچھا سا اس کا کلر آ جائے اس کو میں کور کر دیتی چلیں جی اور ساتھی اب ہم کباب فرائے کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی بسم اللہ کر کے اس کو ہم نے زیادہ کلر نہیں دینا میں سارے ایک ساتھ ڈال دوں گی کیکہ تھوڑا سی دیر کے لیے ہم اس کو اپنے اس میں بھی کوک کریں گے مسالے میں شاہر جی یہ ہو گئے یہ دیکھیں اچھا یہ بنا کے آپ نے سٹیم کر کے ہی رکھنے جب آپ اپنے گھر میں رکھیں گے تو آپ نے یوں نہیں نہیں رکھ دینا ہے آپ کچھا رکھیں گے تو کیا ہوگا وہ بہت شرنک ہو جاتے ہیں جب آپ بنائیں گے ان کو بنانے کے باہت سٹیم دیجے گا اس کے بعد آپ اس کو رکھیں گا بہت سٹیم دے گا اور بلکل ویڈنو ٹائم آپ اس سے بہت ساری چیزیں وہ بنا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتائیں کہ آپ اس سے دھیروں کے ساتھ سے چیزیں بنا سکتے ہیں انشاءالہ اس کو ہونے دیتے ہیں اور یہ دیں گے اس کو صرف زرہ سا ہمیں کلر دینا زیادہ کلر نہیں دینا کیونکہ مسالے میں اس کو ہم جب کوک کریں گے تو یہ باقی کی جو ہے وہ کوک ہو جائیں گے اب آپ دیکھیں کتنے اچھے سوفت سے کباب بنے اس میں ہم نے بریڈ سائز کس لیے ڈالا ہے اس میں بائنڈنگ کے لیے ڈالا ہے ٹھیک ہے نا تو جب بھی کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ بریڈ سائز آنے تو وہ بائنڈنگ کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے دہن میں رکھے گا دودھ میں بھگوکے بھی آپ ڈال سکتے ہیں پانی میں بھگوکے بھی ڈال سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ کیمہ جو تھا وہ پتلا نہیں ہو رہا اچھا رہا چل یہ ہوگا ہے بہترین فرس کلاس اب آجاتے ایدھر یہ چک کر لیتے ہیں اس وقت میں دیکھ لکھیں کہ مجھے لگے گا کہ اگر اس میں نمک کام ہے تو میں اس میں نمک تھوڑا سا اور ایک کر دیں تھوڑی سی دور سے نمک کی ٹھیکے پلاو میں ذرا سا کھل پلاو میں نمک اچھا لگتا ہے چلیے یہ نمک اس کو مکس کرتے ہیں اور اس کو انڈوں سے گارنش کریں گے تو اب آپ دیکھیں کتنا ایک کمپلیت نین ہے اسوانی کے ساتھ بننے والا ہے آپ ضرور بنائی گا ایک ویکن پہ جسے آپ یہ بناتے ہیں اس کے ساتھ کو اچھا سا سالیڈ رائتا بنائی گا انشاءاللہ تالہ بہترینے چلیں جی یہ ہو گیا بس ہمیں اتنے ہی جائے ٹھیکی جی اچھا بریک بھی جانے سے پہلے میں ایک چیز بتاتی جاؤں تاکہ پھر ہم جب بریک سے واپس آئیں اس کو کمپلیت کر لیں چلیں جی ایک کام کرتے یہ میں کباب جہاں اس کے اندر شامل کرتے ہوں آپ ایک بریک لے کے جلدی سے واپس آئے آپ سے ملیں گے ہم بریک کے بعد اور اس کو میں کام کرتے کوئی لے کا دھوہا لگا کریں ایک چھوٹا سا بریک جی بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور اب ایک کام کرتے ہیں کہ جلدی سے ہم وہ پروسیجر کر لیں جس میں چلیں چیز یہ لگ گیا اور تھوڑا سا ہم لے لیتے ہیں ایلومونیوم فائل تاکہ ہم اپنے جو کباب ہیں آلومونس تیار ہو چکے ہیں تو اس کو ہم فائنل کریں ٹھیک ہے جی اس وقت میں نے بہت غلط طریقے سے پھاڑا ہے لیکن باہرل کوئی دستانی کبھی کی اچھا یہ بلکل ڈرائے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا بلکل یہ ڈرائے ہیں اس کو میں آپ کو دکھاتی ہوں اب میں آج کو تھوڑا سا تیز کروں گی پہلے تو ٹھیک ہے نا آج میں تیز کروں گی اور اب میں کامیے کروں گی دیکھیں اس کا ایک سالٹ بنتا ہے جس میں پیاز ہے اس کا لائے یہ پودینہ حردھنیا ہے اور یہ ہری مرچے اس کو مکس کر لائے ٹھیک ہے بہت ہی زبردست یہ لگے گا آپ کو کھانے میں اچھا دہی 3-4 cup دہی اور یہ دہی جو ہے نا وہ ہم اس طریقے سے اس پر ڈال لیتے ہیں اب اس کا نکالنا جو ہے نا اس کو کھلے بردن میں ہمیشہ بنائے یہ گیا آج تھوڑی سی تیز کروں گی اور اس کے بعد ہم یہ ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو ہم کر دیتے یہ گیا اس کے اندر اور اب اس کو میں کوئلے کا دھوہا لگاؤں گی ٹھیک ہے تھوڑا سا میکس کر لیتے دہی آپ کو اس میں نظر آئے گا دہی نظر آنا بہت ضروری ہے ورنہ یہ خوبصورت نہیں لگے گا نظر سمرائے دی کہ دیکھنے میں اور تھوڑا سا بسم اللہ اس کو رکھتے اور کور لے لیتے اور اس کو ہم چھاڑے جی واہ دھوہا لگا لیتے تھیکن اب اس کو کسی ایسی فلائٹ سے ڈش پہ آپ ڈالی ہے جس میں کہ آپ کو یہ بہت اچھے سے آپ کو نظر بھی آنا چاہیے کہ ہاں بھئی یہ کباب بھی ہے سوس بھی ہے پیاز بھی ہے پدینہ اس کی جان ہے جسے یہ بہت اچھا لگتا ہے اور اس میں سے بھی بڑی زبردست خوشمو آرہی ہے ووہ یہ میرا خالف چالیں زبردست سے ہمارے جو رائس ہیں یہ بھی تیار ہو چکے گوڈ یہ دیکھا آپ نے چالیں بہتری اس کو میں کور کر دیتی اور اس کا چولہ بند کر دیتی یہ بھی چولہ بند کر دیتی اور ایک کام کرتے ہیں کہ کیا کرے رائس نکالنے پہلے اس میں نکال لیتا ہے اسے نا یہ زیادہ بہتر لے گا اچھا یہاں میرے پاس بندے موجود ہیں اچھا یہ میرے پاس اس کی گارنیشنگ ہے اس میں کیا ہے ادرک ہے ہردھنیا ہے اور تھوڑا سا ہم نے اس میں کشمش کر استعمال کیا ہے کشمش اس میں بہت مزی کی لگتی ہے کھانے میں تو اسے میں نے کشمش ڈالی ہے اب آپ کو فلیورز آئیں گے ایک ملکی سا بھی فلیور ہوگا اکیمہ کا ہلکا سا فلیور اس میں آئے گا اکیمہ زہرز میں ذرا ساپ موٹا رکھئے گا تو زیادہ اچھا لے گا چلیں جی اس کو تو ہم نکال لیتے ہیں بسم اللہ کر کے زبردست اور ادرک بھی ڈالیے گا ادرک جو ہے بہت ہی مزی کی لگتی ہے اس میں یہ دیکھیں جی اب آپ کو اکیمہ نظر نہیں آئے کیونکہ یہ پلاو ہے نا تو زہرز اس کا کلر لائٹ ہے بسم اللہ اور ہم یہ دیکھیں جی اب ثابت لال مرچے جو ہم نے اس کے اندر شامل کی تھی وہ جل لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں بھی مرچے کم لگ رہی ہیں تو وہ آرام سے اس میں سکھا سکتے ہیں جیسے ہم وائپ بریانی جب بناتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہم اسی طرح سے کرتے ہیں اور یہ دیکھیں جی تھوڑا سا اس کو چل 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 بند کر دیتی ہوں اس کو تھوڑا سا بھام گارنیش کر لیتے اور پھر آپ دوسری دش بھی نکال لیں چاہ چی تھوڑا سا میں چالی تھی مرچے نظر آنا چاہیے تاکہ آپ کو لگے کہ ہاں تھوڑا سا یہ کلر فول ہے یہ ہو گیا اور اب میرے پاس چیزیں موجود ہیں یہاں پہ یہ میرے پاس ادرک باری کٹی ادرک ہے اور ساتھ ہی کشمش ہے اس میں یہ کشمش چوہے آپ اندر بھی ڈال سکتے آپ گارنیش میں بھی یوز کر سکتے یہ گئی سکتے ٹھیک ہے جی تو یہ ہماری ریسیپی کمپلیٹ ہو چکی ہے بہترین میں بار بار موٹیویشن ہونا چاہیے اور اس کو بنائے اور رہ گئے ہیں یہ جناب انڈے اچھیک ہے انڈوں سے اس کو گارنیش کریں گے اس اپ تو یو کہ آپ کتنے انڈے اس میں ڈال نا چاہتے میں نے یہ دو بوائل کی ہے اچھے ویسے بھی یہ بریانی میں نے بنائی ہے تین سے چار لوگ بہت آرام سے کھا سکتے یہ دیکھے ہو گیا نا کتنی اچھی لگ رہی دکھنے میں بھی اور کھانے میں تو انشاءاللہ دل میں آپ کو کھا کے ٹیس کر کے بتاؤ گی یہ کیسی لگ رہی ہے اس کو ہم یہاں رکھ دیتے ٹھیک ہے کشمش سے کیا ہوگا بہت اچھی سی مٹھاس آپ کو محسوس ہوگی اور یہ آم پلاو سے ہٹ کر آپ کو لگ گا بیس جب ہم پلاو بناتے ہمیشہ بات کہتے کہ پلاو میں سونف کی خوشبو آنا چاہیے لیکن کی ملکی تیس آپ کو بہت اچھا ملے گا اور دکھا دیکھے ہم چلی یہ ہوگیا اس کو میں نکال دیتی ہوں اور اس کو میں بہت ہی بہت دیکھے آپ دیکھیں گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہے آپ سے ملے گی بریک کے بار دہی دعی دہی دھواں کباب کڑا ہی اٹسا گائی کا قیمہ آدھا کلو کٹھی پیاز ایک ادد دبل روٹی سلائس ایک ادد پسی لال مرچ ایک چھائے کا چمچہ کٹھا دھنی آدھا چھائے کا چمچہ کٹھا ہوا زیرہ آدھا چھائے کا چمچہ ہرہ دھنی آدھی گٹھی ہری مرچ تین سے چار ادد پسا گرمہ سالہ ایک چھائے کا چمچہ تیل تلنے کے لیے کوئی لائک ٹکڑا نمک ہس پہ ذائقہ گریوی کے ادسا پیاز اوملیٹ کٹ ایک ادد پسی بڑی پیاز ایک ادد ادرک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ باری کٹھا ٹیماتر دو ادد پسی لال مرچ ایک چھائے کا چمچہ ہلدی آدھا چھائے کا چمچہ تیل آدھا کپ رہی ایک کپ کٹھی پیاز دو ادد پودینہ ہری مرچ ہس پہ ضرورت نمک ہس پہ ذائقہ ترکیب گائے کے قیمے میں نمک پسی لال مرچ کٹی پیاز کٹا دھنیا ہرا دھنیا ہری مرچ کٹا ہوا زیرو اور ڈابل لوٹی کے سلائز ڈال کر چوبر میں مکس کر لیں گریوی کے لیے تیل گرم کر کے پیاز فرائی کریں پسی لال مرچ ہلدی باری کٹی ٹیماتر اور پسی بڑی پیاز ڈال کر اچھی طرح بھونڈیں پھر اس میں فرائی کیوئے کباب شامل کریں اس کے بعد دہی کو اچھی طرح پھیٹ کر اس کی تہہ لگا دیں آخر میں کٹی پیاز پودینہ ہری مرچ اور باقی بچی دہی ڈال کر تیز آنچ پر کوئلے کا دھوان دیں اور سرف کریں قیمہ پلاو اجزہ چکن کا قیمہ آدھا کلو چاول آدھا کلو دہی تین چتھائی کپ پہلے گھی گرم کر کے اس میں بڑی پیاز فرائے کریں ساتھی ثابت کر مسالہ ادھا کلو سفید مرچ تہی سابت لال مرچ اور چکن کا قیمہ ڈال کر بھونیں پھر آدھا کب پانی شامل کر کے قیمہ گلالیں اس کے بعد باری کے ٹی ادھرک پسی جائفل جاویتری اور دودھ ملا کر پکائیں اب اس میں پانی ڈال کر ربال آنے تک پکا لیں پھر چاول شامل کریں اور دم پر کشمش ڈال دیں دم آجا ہے تو اسے ڈش پہ نکال کر ابلے انڈوں سے گانش کر دیں جی بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور الحمدللہ ہماری ڈشز جانت دونت تیار ہوگی اچھا جو میں نے بنائی یا پھر دائی دھوان کباب کڑھائی یہ جو بھی آپ ڈش میں نکالیں گے یا تو کڑھائی آپ کی تھوڑی سی پھیلی بھی ہونا چاہیے یا پھر آپ اس کو ایسی ڈش میں نکالیے گا کہ تھوڑے سی چیزیں آپ کو پراپر نظر آنا چاہیے ٹھیک ہے تاکہ یہ دکھنے میں بھی اچھے لگے اور کھانے میں تو انشاءاللہ تالہ مزی یہ بہت ہی گریٹ کامبینیشن ہے آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو پلاو بنائے ہیں بہت ہی مائلڈ ہے لیکن بہت ہی فلیورفول ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے ڈالا تھا کیا چیز ہم نے جائفل جاویٹی کا پاورڈر ڈالا تھا ایک کمپلیٹ میل ہے کیمہ ہیں انڈے ہیں آپ دیکھیں کتنے مزیگ ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے اس میں کشمش کا بھی استعمال کیا ہے تو جو بہت مزیگ ہے آپ کو لگے گی اس کے لئے آپ فلیپس کے ائر فرائر میں میں نے یہ کباب کیے تھے کباب میں نے اس میں نکالے اور نکالنے کے بعد ہم نے اسی کیمہ بریانی کیمہ پلاو کے ساتھ اس کو ہم نے سرف کر دیا بہت ہی میں اب آپ دیکھیں کلر اچھا آگیا میں تھوڑے دیر اور رکھتی اور اچھا کلر بھی اس میں آسا تھا بہت تھوڑا سا ٹائم نہیں تھا لیکن پھر بھی میرے صاحب سے اچھا کر آگیا اگر آپ ہیلدی رہنا چاہتے ہیں تو فلیپس کا ائر فرائر لے کر رہی ہے جو کہ آپ کو دراز ڈاٹ پی کے اور میٹرو پہ آسانی کے ساتھ مل جائے گا اور اس کے ساتھ بہت ہی اچھا سا ایک تھرمل بیگ آپ کو فری ملے گا جو آپ کے پکنک پہ آپ کے لنچ کو کہیں ادھر سے ادھر بھیجنے میں وہاں پہ بہت کام آئے گا ٹھیک ہے تو یہ تھی ہماری ہاں جی اور آپ کو پتہ ہیں کہ ہیدرباد میں مسالہ ککنگ کلاس جو ہے وہ ہونے کے لیے جاری ہیں اور انشاءاللہ تعالی جلدی ہم آپ سے ملاقات کریں گے اور اس میں میں ہوں شیف ردہ ہیں اس کے علاوہ کون ہیں عرفان واسطی ہیں اور اس کے علاوہ آبدہ بلوج بھی ہمارے ساتھ ہوں گی دھیر ساری نئی نئی ریسپیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ساری ایکسپیرینسز شیئر کریں گے تو آپ لوگوں نے اگر ابھی تک نہیں ارائی ہے بوکنگ تو آپ جلدی سے بوکنگ کرائیں سنڈے کو ہم آپ سے ملاقات کریں گے جہاں پہ آپ کو لنچ بھی ملے گا اور ساتھ ہی آپ بہت ہی زبزسی ہائی ٹی بھی ہوگی آپ کے لیے تو تھرٹین اکٹوبر کو ہم آپ سے ملاقات کریں گے لالکلہ ہیدراباد میں تو جلدی سے آپ تیار ہو جائے گے اور ہمارے ساتھ تصویریں کچھوائیں اور پھر ساتھ ہی ہم اریئر آپ کی گپ شپ ہوگی پھر فیس ٹو فیس جب ملتے ہیں تو کیا ہوتا کہ زیادہ بہتر طریقے سے بات ہو جاتی ہے آپ کے ذہن میں جو بھی کوئریز ہوں وہ آپ نوڈ ڈاؤن کر کے رکھئے گا انشاءاللہ ہم وہاں آئیں گے تو آپ کے ساتھ بہت اچھے سے ملاقات کریں گے ٹھیک ہے جی تو اپنے پروگرام کو یہی پہ ختم کریں گے آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ دالہ پیر والے دن آپ سے بہت ہی اچھی ریسپی کے ساتھ ملاقات کریں گے ویکنڈ کو آپ نے بہت اچھا سا بنانا ہے ویکنڈ اچھا سا انجوائی کیجئے گا پینڈنگ کام کیجئے گا سب سے بڑی بات ہے خواتین کو ہوتا ہے کہ ویکنڈ آئے گا تو بہت سارے پینڈنگ کام ہیں ملنا ملانا تمام چیزیں کیجئے گا اور جو مرمار ہیں ان کے لئے صحت و تندستی کی بہت ساری دعائیں کیجئے گا مجھے عمری پولی ٹیم کو دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے دیکھتے رہے یہ مسالہ جنرل کیونکہ مسالہ ہے تو کھانے میں ہے اللہ نے کے بعد ملانا تمام چیزیں کی بہت سارے پیشنویر جنرل 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 موسیقی